جنہی کو السلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اِنَّ اللَّهَ مَعَسْقُ عَبِرِي صدق اللہ العظیم آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے کے بدرددجا تیبہ کے شمش دوہا جنابِ احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھم جھم کر درودِ پاک کا نظرانہ پیس کر لیں باعوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ مَعَدْنِ الْجُودِ وَالْقَرَمْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن تھو چند شیر درشانِ سرکار امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند شیر پیش کر رہا ہوں سماعت کرنے اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ مطلع پیش خدمت سماعت کرنے رشاد دوتا ہوں شمشیر 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 کربنا میں اٹھائی حسین نے شمشیر کربنا میں اٹھائی حسین نے شمشیر 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 کربنا میں اٹھائی حسین نے شمشیر کربنا میں اٹھائی حسین نے شمشیر کربنا میں اٹھائی حسین نے عظمت نبی کربنا میں اٹھائی کربنا میں اٹھائی حسین نے عظمت عظمت نبی کربنا میں اٹھائی حسین نے عظمت نبی کربنا میں اٹھائی حسین نے ایسا لگا کے آگئے میدان میں علی ایسا لگا کے آگئے میدان میں علی جب رن میں ذل فقار چلائی حسین نے اور یہ بھی شیر بطور خان پیش کر رہاں سماعت کریں لگتا تھا لگتا تھا لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا سجدے میں جب جبین جھکائی حسین نے سجدے میں جب جبین جھکائی حسین نے اور یہ بھی شیر بطور خان سماعت کر لیجئے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ صبح جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں لا کے سو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لا کے سو جہنم سے کھینچ کر قسمت جنابِ حر کی جگائی حسین نے قسمت جنابِ حر کی جگائی حسین نے تو ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے تو ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو ظلموں سے تم کی آگ بجھائی حسین نے ظلموں سے تم کی آگ بجھائی حسین نے سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر تلاوت کلام حق کی سنائی حسین نے تلاوت کلام حق کی سنائی حسین نے تو تیبہ ہے تیبہ ہے تیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہے امم تیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہے امم تعلیم اس طرح سے ہے پھائی حسین نے تعلیم اس طرح سے ہے پھائی حسین نے تعلیم اس طرح سے ہے پھائی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے اور حبت کے ساتھ دو تین شہر میں اپنے پیر و مرشد سرکار تاجو شریعہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد مختصر گفت کی آئیے درود پاک کا نظرانہ پیش دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبرک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری ایک ضربے یداللہی جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی مرحبا جرعت ابن حیدر سردیا بات نہیں جانے دی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بہت مقتصر وقت ہے میرے پاس آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ مقتصر گفتگو سماتی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں تم مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے عزیزوں کربلا کے میدان کو اپنے سامنے لاؤ اور امام حسین کا صبر دیکھو کربلا کے بعد بھی آپ کو بہت کچھ کرامات امام حسین دیکھنے کو ملیں گی میرے عزیزوں آؤ امام حسین کے تعلق سے یہ خطولہ نوری نگر کا جشن شہید آزم کانفرنس ہے اس میں بیٹھ کر آپ امام حسین کی عظمت ملاحظہ فرمائیے حسین کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں پیارے حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی دماغ چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی عقل و شعور چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے قلیجہ پسی جانا چاہیے حسین کو سمجھنے کے لیے آنکھوں کو بھیک جانا چاہیے اس پر فتن ماحول میں بہت سے یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے آپ کو مل جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کیوں ایسے حسین کی بات کر رہے ہو جو کربلا میں اپنے چھ مہینے کے بچے حضرتِ علی اسگر کی جان نہ بچا سکے کیوں ایسے حسین کی بات کر رہے ہو جو اپنے اٹھارہ سال جوان بیٹے حضرتِ علی اکبر کی جان نہ بچا سکے کیوں ایسے حسین کا ذکر کر رہے ہو جو اپنے بھتیجِ قاسم کی جوانی نہ بچا سکے کیوں ایسے حسین کی بات کر رہے ہو جو کربلا میں اپنے بھائی حضرتِ عباس کے بازوں نہ بچا سکے میں ایسے یزیدی بھیڑیوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین جو ہے کربلا میں اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے خاندان کو جان کو دے کر کربلا میں مذہبِ اسلام کو بچانے گئے تھے کربلا میں جان بچانے کو نہیں بلکہ مذہبِ اسلام کو بچانے گئے تھے اور حسین نے اس کو بچا لیا ہے دوستانِ محترم بہت سے یزیدی بھیڑیے یہاں تک بات کر جاتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہو کیوں حسین کے نانا کی بات کرتے ہو ارے حسین کے نانا اپنے نوا سے حسین کی حفاظت نہ کر سکے کربلا کے میدان میں حسین کو وہ اپنے دعا کے ذریعے نہ بتا بچا سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے یزیدی دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے کیا کوئی تاریخ میں مجھے بتا سکتا ہے کہ میرے نبی نے کبھی حسین کی جان کی حفاظت کی دعا مانگی ہو نہیں پیارے میرے نبی نے کبھی حسین کو کیونکہ حسین کی شہادت کی معلومات حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی ساتھ پھیل چکی ہے یہ خبر عام ہو چکی ہے مگر کبھی میرے نبی نے یہ دعا نہ مانگی نہ حضرت خاتون چنت نے مانگی نہ حضرت علی نے مانگی نہ رسول پاک نے مانگی کہ یا اللہ حسین کی جان کی حفاظت فرماؤں ہاں اگر دعا مانگ بھی رہے ہیں تو میرے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ حسین کو صبر اور عجر عطا فرماؤں حسین کو صبر اور عجر عطا فرما میرے نبی نے حسین کے لیے صبر اور عجر مانگا تو رب نے حسین کو صبر عطا فرما دیا یہ حسین کا صبر ہی ہے جو چھے مہینے کا بچہ گود میں دڑپ رہا ہے حسین صبر کر رہے ہیں اٹھارہ سال جوان بیٹا علی اکبر کی لاش پر یزیدی کھوڑے دور رہے ہیں حسین صبر کر رہے ہیں میرے دوستو آپ اور ہم جرہاں سہنوں فکر پہ زور دیں روڈ کے اندر ایک اکسیڈنٹ